ہیلو سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پیرا تھائیرائیڈ گلینڈ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے تھائیرائیڈ گلینڈ کو جو ہم پڑھا تھا اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیرا تھائیرائیڈ گلینڈ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ گلینڈ ہے ہماری پاس جو کہ صرف ایک ہی ہارمون کو سیکریٹ کرتا ہے اور اس ہارمون کا نام بھی یہی ہے پیرا تھائیرائیڈ hinten تستہший ایڈ islands بھی معلوم ٹب سے بہتے ہیں لیکنzer بننکہ سے چونگ نے تو لیکن North Americans ile میں بے د großer ماہوں marry buyن ایک بڑھوم ٹائبیمkek Donît اس وقت چھوٹی سے نظر آرہی ہیں جو کہ اس گرلن جو ہے یہlukنی ہے وہ بہتا ہے پہر میں امیرہ کی ہیں کہ مسکتا ہے یہاں پر ہمارے پاس چار پیرا تھورائیڈ گلینڈ موجود ہیں جو کہ یہاں پر کومبینیشن کے اندر ہیں ایک دوسرے گلینڈ کے اندر موجود ہیں اور یہ گلینڈ کون سا ہے یہ تھورائیڈ گلینڈ ہے تو تھورائیڈ گلینڈ کے اندر یہ چار گلینڈ ہیں جو کہ پیرا تھورائیڈ کہلاتے ہیں اور ان کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پیرا تھورائیڈ گلینڈ آر فور سمال گلینڈ آٹیج ٹو دے بیک آف آف دے تھورائیڈ گلینڈ یہ تھوریڈ گلنڈ کے بیک کے اندر موجود ہیں اب یہ بیک کے اندر کیسے ہیں یہاں تو ہمیں فرنٹ کے اندر دکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پر کیا ہوگا یہ جو ہے ٹریکیا پائپ یہاں سے جا رہا ہوگا اور یہ پیچھے والی سائیڈ ہمیں دکھ رہی ہے یہ بیک سائیڈ ہمیں دکھ رہی ہے آگے والی سائیڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں سے جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس آگے والی سائیڈ ہے یہاں پہ جو ہارمون یہاں سے ریلیز ہوگا اس پیراثاریڈ گلینڈ سے اس ہارمون کا یہ ہارمون ایکچلی ایک پیپٹائیڈ ہارمون ہے اس کا مطلب ہے یہ پروٹین کا بنا ہوگا لیکن یہ اس کے اندر تھوڑے سے امائنو ایسیڈز ہوں گے یہ شارٹ چین پروٹینز ہوں گے یہ لانگ چین نہیں ہوں گے جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دو ٹائپس کے پروٹین ہارمونز ہوتے ہیں ایک پیپٹائیڈ ہارمون ہوتے ہیں جس کے اندر تھوڑے سے ٹین ٹو ہنڈرڈ امائنو ایسیڈز کے اندر ہوتے ہیں جبکہ دوسرے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں پروٹین ہارمونز ہوتے ہیں جس کے اندر زیادہ امائنو ایسیڈ موجود ہوتے ہیں تو وہ پروٹین ہارمونز کہلاتے ہیں اور یہ پیپٹائیڈ ہارمون کہلاتا ہے تو یہ ایک پیپٹائیڈ ہارمون ہے جو کہ پیراثارمون کہلاتا ہے اس کا یہاں سے ہارمون جو ریلیز ہوگا اس کا نام ہے پیراثارمون یا اسے پیراثارائیڈ ہارمون کہتے ہیں کیونکہ اس کے گلینٹ کا نام پیراثارائیڈ ہے تو اسے پیراثارمون یا پیراثارائیڈ ہارمون کہتے ہیں اور پی ٹی ایچ اس کا شورٹ فارم ہے یہ جو ہے کیلشیم کی لیول کم ہوگی تب یہ ریلیز ہوگا اور یہ پروڈیوس ہوگا تو یہ پروڈیوس کب ہوتا ہے جب کیلشیم کی لیول بلڈ کے اندر کم ہو جائے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک اور اوپر ہم نے پڑھا تھا ہارمون جو کہ کیا تھا جس کا نام تھا کیلسی ٹونین تو یہاں پر یہ کیلسی ٹونین ہم نے پڑھا جو کہ کیلسیم جب بڑھ رہا تھا تب ریلیز ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم نے پیراثاریڈ ہارمون پڑھا جو کہ کیا ہے جب کیلسیم کم ہو رہا ہے تب ریلیز ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ دونوں اپوزٹ فنکشن پرو فارم کریں گے کیونکہ یہ بڑھ رہا ہے تو کیلسی ٹونین اس لیول کو کم کرے گا اور جبکہ یہاں پر پیراثرائیڈ ہارمون یہاں پر یہ کم ہو رہا ہے کیلشیم کا لیول تب ریلیز ہو رہا ہے تو یہ اس کو بڑھائے گا کیلشیم کی لیول کو بڑھائے گا دونوں اپوزٹ فنکشن کر رہے ہیں تو اسی لئے ان دونوں ہارمونز کو ہم انٹاگونیسٹک ہارمونز کہتے ہیں تو یہ ایکچولی کیا ہیں دونوں انٹاگونیسٹک ہارمون ہیں جیسے ہم نے انٹاگونیسٹک مسل کو پڑھا تھا ویسے ہی یہ انٹاگونیسٹک ہارمونز ہوتے ہیں جن کا فنکشن جو ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتا ہے تو یہ فالنگ ڈیول آف کیلشیم ان دے بلڈ کی وجہ سے یہ ریلیز ہوگا یہ کب ریلیز ہوگا جب کیلشیم کی لیول کم ہو رہی ہوگی بلڈ کے اندر this decline cannot be allowed to continue uncorrected because significant fall in the blood کیلشیم لیول cause severe muscle spasm تو یہ decline جو ہے یہ کمی جو ہے کیلشیم لیول کی یہ بلڈ کے اندر ایسے ہی uncorrected رہنے نہیں دی جا سکتی کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اور کیلشیم کی لیول بلڈ کے اندر کم ہو تو اس کے وجہ سے ہمیں بہت زیادہ muscle spasm ہو سکتی ہے مسل کے اندر cramps ہو سکتے ہیں اور مسل کے اندر different problems ہو سکتے ہیں مسل fatigue ہو سکتا ہے اور کیلشیم کی deficiency کی وجہ سے یہ مسل کے problems آ سکتے ہیں اسی لیے ہمیں کیلشیم کو maintain کرنا ہوگا اور وہ maintain کرنے کے لیے ہمارے پاس پیراثورائید ہارمون یا پیراثورمون موجود ہے جو کہ کیلشیم کی لیول کو maintain کرتا ہے اب یہ کس طرح سے کیلشیم کی لیول کو maintain کرے گا تو یہ سب سے پہلے کیا کرے گا normal blood calcium level is important for functioning of muscles ہماری کیلشیم لیول normal ہونا یہ muscles کے لیے بہت ہی important ہے including the heart ہماری heart کے لیے بھی کیلشیم کی لیول جو ہے وہ matter کرتی ہے کیلشیم کی لیول normal ہونی چاہیے heart کے لیے بھی and proper functioning of the nervous and endocrine system اور ہمارے nervous system endocrine system ان دونوں system کے اندر کیلشیم کی بہت ہی بڑی value ہے کیلشیم جو ہے یہ maintain ہونا بہت ضروری ہے اگر نہیں ہوا تو ہمارا ہمارے muscles کے اندر problems ہوں گی ہماری heart کے اندر problems ہوں گی ہمارا nervous system disturb ہوگا اور ہمارا endocrine system بھی disturb ہوگا اس سے تو اسی لیے کیلشیم جو ہے وہ بہت ہی important ہے کیلشیم کی ایک حد ہوتی ہے ایک لیول ہوتی ہے blood کے اندر اس لیول سے اگر زیادہ بڑھ جائے تو ہمارے پاس release ہوگا کیلشیم کو کم کرے گا جبکہ اگر یہ کیلشیم پہلے سے ہمارے پاس کم ہو جائے تو یہاں پر ہمارے پاس پیرا تھارمون release ہوگا اور یہ پیرا تھارائیڈ ہارمون جو ہے یہ کیا کرے گا کیلشیم کو بڑھائے گا کیلشیم کی لیول کو زیادہ کرے گا تاکہ پھر سے نارمل ہو سکے تو پیرا تھاریڈ ہارمون یہ کیا کرے گا اوستیو کلاسٹ کو کہے گا اوستیو کلاسٹ جو ہماری بون کے اندر ہڈیوں کے اندر سیل ہوتے ہیں جو کہ بون کو توڑنے کا کام کرتے ہیں بون کو ڈیزولف کرنے کا کام کرتے ہیں ون ہو ون آف دے بون سیلس یہ ایک بون سیلس ہیں ان تو ڈیزولف دے کیلشیم فاسفیت کرسٹل آف دے بون میٹرکس ان ریلیز کیلشیم انتو دے بلڈ یہ جو ہے اسٹیو سائیڈ کو اوستیو سائیڈ سیل جو بون کے اندر ہیں ان کو یہ اسٹیومیلیٹ کرے گا تاکہ وہ کیا کریں بون کو ڈیزولف کریں بون کو توڑیں ہڈی کو وہ توڑیں گے اور اس میں سے کیلشیم نکلے گا کیلشیم فاسفیت کے کرسٹلز نکلیں گے اور کیلشیم اور فاسفیت کے کرسٹلز جو ہے یہ آ کر ہمارے بلڈ کے اندر شامل ہو جائیں گے تو جیسے ہی دیکھیں ہمارے ہڈیوں کے اندر کیلشیم جو ہے وہ کیا تھا وہ زیادہ تھا وہاں پر کیلشیم کی کرسٹلز تھے ان کو وہاں سے ڈیزولف کیا کس نے کیلشیم جو ہمارے آسٹیو کلاس سیلز تھے ان سیلز نے اس کو ڈیزولف کیا اور وہاں سے نکالا اور ہمارے بلڈ کے اندر آ کر وہ کیلشیم شامل ہو گیا اور اس طرح سے بلڈ کے اندر کیلشیم کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے تو آہستہ اس طرح سے بلڈ کے اندر کیلشیم بڑھے گا حدیوں کی منرلاریزیشن ہو رہی ہے جب ہماری کیلشیم ہتا ہوتا ہے بودز سے ہمارے جس کہ منرل سٹور ہوتا ہے جب بھی کیلشیم زیادہ ہتا ہے بودز کے اندر کیلشیم جیسے ہڈیوں سے familiar بودز کے اندر کیلشیم۔ جب ہم مزیدے کیلشیم کیجنیت ہیں وہ ہڈیوں کے اندر جلophاف میں رہا ہے ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے تو کیلشیٹونین علی کیلشیم کو بلڈ کے اندر جمع کرواتا ہے سوری بون کے اندر یہ جمع کرواتا ہے اور جب زیادہ ہو جاتا ہے کیلشم بلڈ کے اندر جب کم ہو جاتا ہے کیلشم تو ہڈیوں سے یہ وہاں سے ڈی منرلائزیشن ہوگی اور یہ کیلشم فاسفیٹ باہر آئیں گے اور کس ہارمون کی مدد سے ہوگا یہ پیرات ہارمون پیراتھورائیڈ ہارمون کی وجہ سے ہوگا تو اس طرح سے یہ دو ہارمون آپس میں اپوزٹلی فنکشن کریں گے اور کیلشم کے لیول کو مینٹین کریں گے یہ جو ہے کیلشم کو بھی اسٹیملیٹ کرے گا تاکہ وہ کیا کرے کیلشم کو کیلشم یہاں سے بھی کیلشم لیول کم ہے تو لیول کم ہے تو کیلشم کیا کرے گی اور زیادہ کیلشم کو کیا کرے گی تاکہ وہ زیادہ کیلشم یورین کے اندر نہ چلا جائے کیونکہ باڈی کے اندر کیلشم کی کمی ہے اور کیلشم وہاں سے بھی ایبزوب ہوگا اور ہمارے بلڈ کے اندر رہے گا اور اس کی وجہ سے ہمارا وائٹیمین دی بھی حاصل ہو جائے گا کیونکہ وائٹیمین دی یہ absorption کرواتا ہے کیلشیم کی یہ کیلشیم کی absorption کرائے گا وائٹیمین دی اور اس کی وجہ سے انٹرسترین کے اندر بھی ہماری کیلشیم دی وہاں سے بھی وائٹیمین دی کیا ہوگا absorb ہوگا اس طرح سے absorption ہو رہی ہے اور بلڈ کے ہدھیوں سے بھی کیلشیم آ رہا ہے اور یہ دونوں ہمارے بلڈ کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور بلڈ کے اندر کیلشیم کی لیول بڑھ رہی ہے تو کیلشیم کی لیول کم ہو جاتی ہے تو پیراثارائیڈ ہارمون ریلیز ہوتا ہے اور یہ تین کام کرتا ہے ایک تو یہ بون سے کیلشیم کو نکالے گا دوسرا یہ ری ایبزورپشن کروائے گا کیڈنی کے اندر اور تیسرا یہ کیلشیم کی ری ایبزورپشن کروائے گا ہمارے انٹرسٹائنٹس کے اندر تو یہ فنکشن ہیں ہمارے اس ہارمون کے جو کہ پیراثارائیڈ ہارمون کہہ لاتا ہے اب یہاں پر آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ یہ دونوں انٹاغونیسٹک ہارمون کس طرح سے یہ فنکشن کر رہے ہیں اب جب ہمارے پاس بلڈ کا کیلشم یہ ہمارے پاس نارمل رینج ہے یہاں پر بلڈ کا کیلشم نارمل ہے اور جب ہمارے پاس ہائے کیلشم ہو جائے بلڈ کا کیلشم کا لیول بڑھ جائے تو کیا ہوگا ہمارا تھارائیڈ گلینڈ ایکٹیویٹ ہوگا اور تھوڑائیڈ گلینڈ ایک ہارمون ریلیز کرے گا جس کا نام ہے کیلشی ٹونین یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کیلشی ٹونین کیا کرتا ہے بون کے اندر جا کے کیلشم کو ڈیپوزٹ کروا دیتا ہے کیونکہ کیلشم زیادہ ہے ہائے کیلشم ہے بلڈ کے اندر تو یہ کچھ کیلشم کو بون کے اندر ڈیپوزٹ کرواے گا اور بون کو اسٹیمیلیٹ کرے گا تاکہ وہ کیلشم کی ڈیپوزیشن کروائیں اور کیلشی فیکیشن کریں اور یہاں سے کیڈنی کو بھی یہ میسج کرے گا کہ زیادہ جو ہے اس کی ایبزورپشن نہ کرے کیلشم کی زیادہ ایبزورپشن نہ ہو ریڈیوز ہو جائے گی کیلشم کی ایبزورپشن اور انٹریسٹ آئینڈ کو بھی یہ اسٹیمیلیٹ کرے گا تاکہ وہ ریڈیوز کر دے کیلشم کی ایبزورپشن تو زیادہ ایبزورپ نہ ہو کیلشم کیونکہ بلڈ کے اندر کیلشم پہلے سے ہی زیادہ ہے تو یہ تین کام کرے گا کیلسی ٹونین اور اس تینوں کام فنکشن کے اپوزٹ فنکشن کرے گا ہمارا پیراثارمون پیراثارائیڈ ہارمون جیسے ہی کیلشم کا لیول کم ہوگا تو یہ پیراثاریڈ گلینڈ جو ہے وہ پیراثارائیڈ ہارمون کو ریلیز کریں گے اور یہ ہارمون جو ہے ایک تو ہمارے پاس بون سے دی منورائزیشن کرے گا کیلشم نکالے گا بون سے اور بون سے کیلشم نکل کر بلڈ کے اندر شامل ہوگا ساتھ میں کیڈنی کو بولے گا کہ یہ بھی ریابزورپشن کریں اور انٹرسٹین کو کہے گا یہ بھی ریابزورپشن کریں کیلشم کی تو یہاں سے کیلشم جو ہے وہ ریابزورپ ہو کر سارے کیلشم آ کر ہمارے بلڈ کے اندر شامل ہو جائیں گے اور کیلشم کا لیول بلڈ کے اندر پھر سے بڑھے گا تو اس طرح سے یہ پورا فنکشن ہوتا ہے ہمارے بلڈ کے اندر کیلشم کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے تو ہوپفولی یہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے اور اس میں ہم پڑھیں گے پینکریاس کو جو کہ بہت ایک ایمپورٹن ٹراپک ہے اس میں ہمیں ڈائیبی ٹریز کو بھی ڈیٹیل میں کور کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ